بسم اللہ الرحمن الرحیم مہے شابان کی پندروی رات کو شب بارات کہا جاتا ہے شب کے معنی ہے رات اور بارات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق ہونے کے ہیں چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں اس لئے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں اس رات کو لیلت المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے اور اس رات کو لیلت الرحمت یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کے بعد شابان کی پندروی شب سے افضل کوئی رات نہیں ارشاد باری طالع ہے قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے بے شک ہم در سنانے والے ہیں اس رات سے مراد شب کا در ہے یا شب برہ ان آیات کی تفسیر میں حضرت عقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور بعض دیگر مفسرین نے بھیان کیا ہے کہ لیلت المبارکہ سے پندروی شابان کی رات مراد ہے اس رات میں زندہ رہنے والے فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کے فیرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ شابان کی پندروی شب میں کیا ہوتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ارشاد ہوا آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے آمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے عزرت عطاب بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ شابان کی پندروی رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فیرست دے کر حکم فرماتا ہے جن جن لوگوں کے نام اس فیرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا اور اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے کوئی کوٹھی بنگلہ بنوارا ہوتا ہے حالانکہ ان کے نام مردوں کی فیرست میں لکھے جا جکے ہوتے ہیں حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شابان سے دوسرے شابان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان شادی بیعہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فیرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام آمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق بغیرہ کے حساب کتاب کی رات ہے اس لئے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شابانگی پندرمی شب میں اللہ تعالی آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کے مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے لوگوں کے شب برات فرشتوں کو باز امور دیا جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاوں کے قبول ہونے کی رات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شابان کی پندرمی شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ کیونکہ اوروبِ آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں اے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں اے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے ویسے تو یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات میں ہوتا ہے لیکن رات کے آخری حصے میں جیسا کہ آغاز شب بیداری کی فضیلت کے انوان کے تحت حدیث پاک تحریر کی گئی کہ شب برات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ اعلان غروبِ آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے گویا سالحین اور شب بیدار ممنوں کے لیے تو ہر رات شب برات ہے مگر یہ رات خطاکاروں کے لیے رحمت عطا اور بخشش اور مغفرت کی رات ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں اس شب بر رحمت خداون ہر پیاسے کو سہراب کر دینا چاہتی ہے اور ہر منگتے کی چھولی گوھر مراد سے بھر دینے پر مائل ہوتی ہے شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب شابان کی پندروی رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایمان افروز واقع ہے کہ جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکلا گیا ہو آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو پوچھا گیا آپ کی ایسی حالت کیوں ہیں فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں لیکن اپنی نیکیوں کے مطالق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ میں نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا ایک اور روایت میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن چھوڑ کر پورا ماہ شابان کے روزے رکھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فیرست مہین شابان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فیرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کے حالت میں ہوں مہترم خواتین و حضرات اس لیے جتنا ہو سکے اس شب میں شب بیداری کیجئے نوافل ادا کیجئے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتے اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کی بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے مجھے تطور مجھے تک سینل